تو اوریا صاحب کیا خیال ہے پھر کیا تاریخ نکلے گی؟ دیکھیں الیکشن سے تو ہم وائٹ کر ہی نہیں سکتے نا انلیس کہ آپ اس پاکستان کے آئین کو کسی ردی کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اور کہیں کہ جی ہم اس آئین کو نہیں مانتے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں اس طرح کے حالات کے لیے آپ کو کم از کم بہت بڑی جیسٹیفکیشن دینی پڑے گی اور دنیا بھی نہیں آپ کو مانے گی پہلے تو دنیا نہیں مانے گی اور دوسرے پاکستان نہیں مانے گا اور اس کے بعد باقی بات ہے کتنی بھی گئی گزری ہماری صورت کے حال ہو ہماری عزالتیں جو ہیں اس چیز کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کر سکیں گے لیکن اس سارے سینیریو کے اندر یا تو دونوں کے لیداللہ صوبوں کے ایک دن کا فرقہ ہوگا یا پھر دونوں ایک دن بھی ہو سکتے ہیں ایک دن اگر ہوں گے تو پھر چاہت پی ٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اپنی طاقت قوت کے ساپ سے اور اکی پی کے لوگ جو ہیں وہ ادھر نہیں جا سکیں گے ادھر کے اکی پی کے نہیں جا سکیں گے لیکن اگر دو دن میں ہو جائے تو پھر اپنے ایک لیکشن کا ایفیکٹ دوسرے پہ آئے گا اگر اکی پی کے میں پہلے ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اگر ایک جو جو مات جیتے گی اس کا ایفیکٹ یہاں پہ ہوگا یہاں پہلے ہو جاتا اور یہ بڑی غلطی ہوگی اگر آپ انہوں نے دو الہدہ الہدہ ڈیٹس پہ کیا 1977 میں یہ غلطی ہم کر کے دیکھ چکے ہوئے 1977 میں ہوا یہ تھا کہ تین دن کے بعد صوبائی اسیمبلی کے جلاس تھے تو قومی اسیمبلی کے جلاس کے اوپر جب اس کے الیکشن کے ڈیٹ تھے کہ جس دن گیارہ مارچ کو تھا قومی اسیمبلی کا اور پتہ سولہ کے چودہ کو وہ تھا تو ساتھ ساتھ اور گیارہ ساتھ کو تھا تو ساتھ کو جب دھاندلی کا الزام لگا تو بائی کٹ ہوا تو صوبائی اسیمبلی کے الیکشن ہو ہی نہیں سکے کسی بھی جگہ تو ایک تو یہ ہے کہ کرائیں گے تو ایک دن کروائیں نہ تو نہ کروائیں ورنہ بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران میں ایک فضاء جو تھی نا وہ بڑی عجیب و غریب سے بنتی چلی جا رہی ہے یہ ریگلر فنومنہ نہیں ہے اب کل وزیراعظم سے محسن نکوی نے ملاقات کی ہے اب محسن نکوی جو ہے ایک کیر ٹیکر چیف میسٹر ہے جبکہ جو پرائم میسٹر ہے وہ ایک پارٹی کا ہیڈ ہے جس نے آگے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو تو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی لوگ کہتے ہیں جیز آرف حلوی بھی ملے آرف حلوی نے الیکشن نہیں کرانے الیکشن تو محسن نکوی نے کرانے ہیں اور الیکشن کروانے ہیں الیکشن کمیشن ایک یہ چیز ہوگی دوسرا کل کی جو گرفتاری ہے نا فواد چودری کی اس نے ایک خوف کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ خوف کی فضاء پیدا نہیں ہو سکی دو تین چیزیں بڑی آبویس ہیں جب بیان کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ فواد چودری کو ہتھکڑی لگا کے لائے آگیا دوسرا یہ ہے کہ فواد چودری کے چیرے کے اوپر پکڑا کپڑا ڈالا گیا ہزار ہاں میرے نظریاتی اختلافات ہوں پورے کے پورا میرا بارہ تیرہ سال کا جو کیریئر ہے اس کا ادھگواہ ہے کہ جب بھی فواد چودری کے ساتھ میں ٹی وی پہ آیا ہوں میری جوہ اس سے جھڑپ ہوئی ہے یا اور کچھ ہوئی ہے اس طرح کا اس نے ساتھ شدیر کے ساتھ میں نظریاتی اختلافات تھے ایک اس کا باوجود ایک بات ہے کہ جھار آپ کر کیا رہے ہو اس ملک کے ساتھ اور یہ پولیس کے افسران کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا ان پولیس کے افسران کو قانون کا نہیں پتا آپ کو اندازہ ہے کہ ہتھکڑی پینا کے آپ عدالت کے اندر نہیں لی جا سکتے کسی بندے کو بلکل انلیس کہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ بھاگ جائے گا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ عدالت کے اندر ہتھکڑی لگا کے کوئی بندہ آتا تھا ایسا جو محتل کر دیتے ہیں مجھے یاد ایسی طرح کہ ایک ایڈوکیٹ کو اسے پکڑ کے لے کے آئے تھے کوئٹہ میں اور اس وقت سپریم کورٹ کی جسٹی چل رہی تھی عدالت کے اندر اس کو ہتھکڑی باندھ کے لے کے کیسے آگے یہ توہینِ عدالت ہے آپ کسی آدمی کو ہتھکڑی اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کو لے کے آتے ہیں اب پھر اس کو بکشی خانے میں رکھا گیا بکشی خانہ وہ ہوتا ہے کہ جو ویٹ کرتا ہے ایک پریزنر جو ہوتا ہے وہ ویٹ کرتا ہے جو اس کو عدالت ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا جاتا ہے عدالت کے اندر وہاں لوک اپ جس کو کہتے ہیں پاکستان کے اندر کبھی ہم سنتے تھے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اس کی وہ ریزن دیتے تھے کہ ہمارے پاس کیس بہت ہوتا ہے اور ہمارے پاس لکھنا ہوتا ہے جس سفکیشن دینی ہوتی ہے لیکن کبھی ہم نے زندگی میں یہ نہیں سنا تھا کہ ریمانڈ کا فیصلہ محفوظ کر دے اور مجھے سٹیٹ کے لیول پہ میں نے چنزی اسلام صاحب سے چنزی جن کے پاس میں جوڈیشل ٹریننگ کی تھی انہوں نے کہا دیکھو بری بات سنو کبھی زندگی کے اندر فیصلہ محفوظ نہ کرنا تم ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہو مثلا آپ ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ میرے پیش ہیں آپ کو میں نے رہا کرنا ہے میں یکم جنوری کو پہنچ جاتا ہوں میں فیصلہ محفوظ کرتا ہوں تیس جنوری کو میں آپ کو رہا کرتا ہوں تیس دن کا حساب کن دے گا میں اس سے دنگوں نہیں پوچھا تھا میں نے ججو تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کا انتظار کریں گے تو یہ جو ہوا ہے کہ آج صبح بیٹھے ہیں اور رات تک بیٹھا ہوا ہے اور اس کو انتظار کیا جا رہا ہے پھر جو فلاؤٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے عدلیہ کی آنکھوں میں نعوذ باللہ خدا نا خاصتہ توہین عدالت میں نہیں کر رہا اس معاملے کے اندر وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بتا رہا ہے میں وہاں ہوں میرے موبائل نہیں چل رہا آگے لے کے چلے گئے اور اس کے بعد وہ اسلامباد پہنچ گیا اور اس نے کہا ایسا چو کے بارے میں یہ لطیفہ مشہور ہوتے تھے کہ شادبہ میں اگر قتل ہوتا ہے تو شدرے والا قتل تھا سر یہ اس کی ٹانگیں جو ہیں نا یہ اپنا شدرے میں ہیں اس لئے یہ میرے حدود میں قتل نہیں ہوا یہ شدرے میں ہوا ہے شدرے والا کہتا تھا یہ سر اس کی حدود میں ہے یہ یونر کیا یہ ہائی کورٹ اس میں جلا گیا اسلامباد میں ہماری جو سیکشن میں ہے اور پاکستان کے عوام کو نکالو اس چیز سے صاحب جیسے کھلالی صاحب کہہ رہے ہیں ڈیٹس سموتھلی مل جائیں گی جبکہ پی ڈی ایم میں اس وقت الیکشن میں جانے کے لیے عوام کو دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اور راستہ ہے نہیں اس وقت تھری پرونگ ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں ایک تو انہوں نے چار پانچ لوگوں کو نکالا ہے شاہد خاکان عباسی ہے اس کے ساتھ مفتا اسماعیل ہے نکالا ہے خاص طور پر ادا کیا ہے نا کہ تم ایک فضاء بناؤ پاکستان کے اندر کہ ساتھ ساتھ سب فیل ہو گئے ہیں یہ نہیں ہوتا جب تک انسنسز نہ ہو گئے ان کے اپنے پارٹی سے چھوڑتے نہیں یار اگر فیل ہو گئے تو پارٹی سے چھوڑو یہ کونسی بات ہے دوسرا انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے جو کہ مریم نواز کو لے کے آئیں گے کہ جو باجوا اور اپنا کیا نام ہے اس کا ساکم نصار ان کے بارے میں کہیں گے جنرل فیض کے بارے میں بیانیاں بنائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب پیٹن ٹریک ختم ہو گئے ان کے بلاب بولنا ایسی ہے جیسے میں زیاء اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دوں یا میں آج مشرف کے خلاف بولنا شروع کر دوں ٹھیک جب مشرف تھا تو کوئی نہ بولے تیسا یہ ہے کہ ساتھ رکھے یہ ایک پوری کی پوری سٹیٹیجی کے ساتھ پلان کیا گیا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں میں پہلے بھی میں کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں میں سسٹم کے اندر رہا ہوں دو الیکشن ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ میکسیمم رگ ہوئے تھے ورنہ الزامات اپنی جگہ ہر بندہ کرتا ہے کہتا ہے رگنگ ہوتی ہے وہ لوکل لیول پہ ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے ابھی بھی ہوگی وہ کرتے ہیں لوگ مینج کرتے ہیں مل بلاک کرتے ہیں ایک 1977 کا الیکشن تھا اور دوسرا 2002 کا جو مشرف نے خود کروایا تھا جو نظر آتا تھا ہم اس الیکشن میں تھے میں اس الیکشن میں اندر ریٹرنگ آفسر بھی تھا جب 2002 کا الیکشن ہوا ہے اس میں بھی آپ یہ لوگ نہیں جیس سکے تھے 105 سٹیٹی آئی تھی 172 چاہیئے ہوتی ہے آپ خود تو چھئے 77 میں تو الیکشن ہدھان لیئے بھٹوں کی گمڑ چلے گئی تھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر بد اعتمادی پیدا کی جاتی ہے کہ تمہارا ووٹ جو ہے وہ چھین لیا جائے گا تمہارا ووٹ جو ہے اس کو تباہ وبرباد کر دیا جائے گا کراچی کا جو الیکشن ہے کراچی کا الیکشن نے پری پول لگنگ بڑی زبردست طریقے سے ہوئی ہے کراچی کا جو مین ڈسٹکس ہے نا جی جہاں پر بڑی پاپولیشن رہتی ہے ان ڈسٹک میں سیٹیں کم ہیں اور جہاں تھوڑی پاپولیشن رہتی ہے جیسے ملی رہے لے آرہی ہے یہ سارے جگہ جگہ ہیں خاص طور پر رورل ایڈیاز کے جو بعد میں ایک الادہ ڈسٹک بنایا گیا تھا اس کی سیٹیں زیادہ ہیں اس لیے پیپل پارٹی جو ہے اس سینٹر میں نہیں جیتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی ایک فضاء وہاں پر شروع سے تھی جماعت اسلامی جب پر نعمتلا خان کا دلیکشن تھا نعمتلا خان کا دلیکشن جیتی تھی اسے لو کہتے ہیں جا ہم نے بائی کاٹ کیا تھا ابھی بھی بائی کاٹ کیا تھا لوکل بارڈیز کا دلیکشن ایک فینامنا اور ہے لوکل بارڈیز کا دلیکشن ہوتا ہے لوکل لیول کے اوپر چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر پانچ زار دس زار پندرہ زار بیس زار ووڈ چار محلے تین محلے ایک فضاء نہیں ہوتی ایک نعرہ نہیں ہوتا باقی چیزیں نہیں ہوتا اب جب محلے کو اسلام لکلانے کا نعرہ لگا کے آئی ہے وہ تو قراجی کو ٹھیک کرنے کا نعرہ لگا کے آئی ہے لیکن جب وہ اسلام لکلانے کا آئی ہے تو بات اور ہو جائے گی چیزیں اور ہو جائے گی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیکشن کی طرف جانا تو انہوں نے ہے خواہش سب کی جئے ہے کہ آگے ہو جائے آگے ہونے کے لیے اس بلک کے اندر ایک افرہ تفری چاہیے آگے ہونے کے لیے اس ملک کے اندر ایک کیوس چاہیے اور یہ سب کتنا آگے ہوگا تو پرفارمنس ان کی بہتر ہو جائے گی کتنا آگے نہیں پرفارمنس بہتر ہو نہیں سکتی کسی ایک بار آلہ دین کا چراک تو ہے نہیں دیکھیں نا آج جنوری ختم ہو گیا نا ٹھیک ہے فروری بارچ اپریل می جون جولائی چھے مہینے ہیں چھے مہینے میں کون اس پاکستان کو ٹھیک کرے گا اگست میں تو آپ نے آؤٹ ہو جانا ہے اگست کے بعد تو آپ سروائیو نہیں کرتے گا کہیں بات اگست سے آگے تو نہیں جا رہی نہیں کسی جا سکتی ہے دیکھیں نا وہ جو صدر پاکستان نے وہ پاسکن ہے نا اور پارلیمنٹ سے اس کے پروار لینی ہے آپ نے within 30 days تو پارلیمنٹ اگر موجود نہیں ہوگی تو پھر کرے گا صدر کون ہے آرے فلوی وہ آگے کرے گا تو یہ ایک خواب ہے جو کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ مولا فضل مولاوک کو بولتا نہیں اس کو اکمامے کا امرجنسی لگ جائے گی تو فلان لگ جائے گی یہ ہو جائے گا سیچویشن کروشل دن پر دن ہوتی جا رہی ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ آئی ایم ایس ہو یا کوئی اور ہو انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ اگر کوئی پاپلر رولر جہاں نہیں آئے گا آپ خود سوچیں کہ سعودی عرب نے کلیر کر دیا ہے چین نے کلیر کر دیا ہے کہ اگلے پانچ سال کے لیے اگر کوئی ایک ایسا رولر نہیں آئے گا کسی گورنمنٹ جو چھے مینے بعد چلے جانی ہے اور دوسرا ہمارا آنرز نہ کرے کون انویسمنٹ کرنے آئے گا پاکستان بہت بڑے کراس روڈ پر آیا ہے اور اب الیکشن آپ آوائیڈ نہیں اگر الیکشن آوائیڈ نہ کرنا تو ابھی سب کچھ ہو چکا ہوتا کل اب انہوں نے ٹیسٹ کیس بھی دیکھ لیا انہوں نے چار دفعہ جیل روڈ اور اس کا علاقہ بند کیا عمران خان پر ایکشن کے لیے خبر آئی رینجرز پہنچ گئی ہیں خبر آئی فلاں پہنچ گیا اب نہیں ہو سکتا دیکھ رہا ہے اس سے تو جتنے ہزار بھی لوگ ہیں آپ کو لاتھی چارج کرنا پڑے گا آپ کو آنسو گیس پہنے 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 چار بندے زخمی بھی ہو گئے اور خدا نا کاستہ ایک یا دو بندے عمران خان کو گفتار کرتے مر گئے پھر کیا ہوگا بلکل ٹھیک ہے انارکی کی طرف چلا جائے گا پھر تم